اچھا علی محمد خان صاحب آپ کے وقلہ چھوٹی عید سے پہلے یہ کہتے رہے بار بار کہ خان صاحب عید سے پہلے باہر آ جائیں گے اب عید گزر گئی اب بار بار تمام نحنماؤں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی عید سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے اور ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوگی یہ یقین کیوں ہے آپ کو کہ بڑی عید سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے دیکھیں ڈیل کیا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی کیا عمر مانے تھا کہ وہ ڈائی سو پونے تین سو دنوں سے اندر بیٹھے میں بڑے لوگ کا یہ خیال تھا دیکھیں خان صاحب ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ہم چھوڑے سے تھے جب ان کو ہم نے کھیلتے دیکھا ہمیں پتا ہے وہ آدمی مضبوط آدمی ہے لیکن یہ بھی سب کو پتا تھا کہ وہ شہزادوں جیسی زندگی اس نے گزاری ہے مطلب جو لوگ سوچ سکتے ہیں وہ اس آدمی نے دیکھا ہے اس نے فیل کی ہے اس نے زندگی گزاری ہے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہفتان ہی نکالے گا بندہ بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے یہ نقصان کیا صرف خان کا ہے یہ ملک کا نقصان ہے دیکھئے کل و نفس زائقت الموت بڑی مشکل سے میں ایک منٹ اس میں میں لوں گا بہت چھوٹے تھے ہم سٹوڈنٹ تھے چھٹی سیٹھویں کے جب زیاد صاحب کا اور پوری ہماری آرمی کی ٹاپ براس فضا میں جو حادثہ ہوا اس کے بعد وہ اس جہان سے چلے گئے تو وہ بہت بڑا جنازہ ہوا تھا اس میں مجھے بچپن کی گیادوں میں یاد ہے کہ وہ لودی صاحب کمپیرنگ کر رہے تھے حضر لودی صاحب اور بہت بڑا بینر تھا اسلامباد کی سڑکوں پر میں نے دیکھا ٹی وی پر دیکھا کہ ہزاروں سال نرگی سپتی بے نوری پر ہوتی ہے آپ کی فیلڈ کا ہو یا پولیٹکس میں جو لیڈر ہو بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے وہ لیڈر پر حق ہوتا ہے قوم کا کہ جب تک وہ زندہ ہے اس سے میکسیمم فائدہ لیں اب آپ یہ دیکھئے بینظیر صاحبہ نہیں ہے آپ بیشمار ان کی نکال لیں لیکن اگر وہ زندہ تھی اور ہوتی اور ان سے آپ کام لیتے ہیں عمران خان صاحب اس وقت آپ کے ملک میں واحد آدمی ہے اس لیے نہیں کہ میں اس کی جماعت کا ورکر ہوں اس لیے کر رہا ہوں واحد آدمی ہے جو آپ کو خیبر کے پشتون کو وہ آپ کے سندھ کے اردو سپیکنگ سے اور اپنا ایک سندھی کو اٹھا کے تو پنجابی سے وہ ملا سکتا ہے وہ سارے ایک کر سکتا ہے اور جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں یہ بڑی ذمہ داری سے کہنا مجھے بڑا دکھ ہے اس کا کہ جو قوم کے بیچ میں اور ہمارے اداروں کے بیچ میں ایک فاصلہ پیدا ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس کو دور کرنے کا بھی ایک آدمی کے پاس دیکھئے یہ ایک لمبی بیعث ہے آج بھی سائفر کیس سے میں نکلا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ملک کی نظریاتی سرنو کی حفاظت اتنا بڑا جرم ہے جو سزا عمران خان کو دی جاری ہے اور اگر یہ عمران خان کو دی جاری ہے تو وہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ڈسکس ہوا تھا سائفر تو وہ تو صرف عمران خان صاحب نہیں تھے وہ تو بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی تو اٹھ کے اوبجیک کرتا کہ جناب یہ نیشنل سیکیورٹی کی بریچ ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ تو ادھر سے علامیہ جاری ہوا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے جو علامیہ جاری ہوا باقاعدہ امریکہ کو ڈیمارش کا اس میں سٹیٹمنٹ تھی کہ ڈیمارش کریں کیونکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے تو کیا ملک کی حفاظت کرنا نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا اتنا بڑا جرم تھا میں سمجھتا ہے امران خان صاحب نے وہ سٹینڈ لیا جو کسی بھی کسی بھی ذمہ دار اور غیرت مند وزیراعظم کو سٹینڈ اپنے نیشنل سیکیورٹی پہ اور اپنے نیشنل انٹیگریٹی پہ لینا چاہیے خان صاحب اب یہ بتائیے کہ آپ نے ایک تحریک تحفظ آئینے پاکستان چرو کی اس کے اہداف ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شاید اپنے حدف سے محروم ہو گئی ہے کچھ تامکٹویاں مارنے کا اثر کچھ زیادہ نظر آتا ہے یا تاثر کچھ ایسی طرح بنتا ہے اب تحریک تحفظ آئینے پاکستان کہنے کو بڑا اچھا ہے آپ بھی اس کا فوری طور پر جواب دے سکتے ہیں دیکھے دی پاکستان کے اندر آئین کو رول کرنا چاہیے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایک پلٹیکل پارٹی کے آنگے کچھ اہداف ہوتے ہیں وہ اب آپ ذرا ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کیا آہداف ہے سب سے بڑا عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ٹھیک ہے منڈیٹ کی واپسی جنرل منڈیٹ کی واپسی یہ قوم اور یہ ملک کوئی تجربہ گاہ بھی نہیں ہے کہ اس میں بار بار الیکشن یہ الیکشن ہو گیا ہے اس کا جو ریزلٹ ہے جو اس کا اوریجنل نتیجہ ہے وہ نکالیں جس کا جتنا حق ہے اس کو دیں دیکھے جو بھی حکومت میں آئے گا یہ شہباز صاحب بیٹھے ہیں ملک دشمن نہیں ہیں لیکن حق ان کا نہیں بنتا حق ہمارا بنتا ہے جن کو ہمیں ووٹ اچھا آپ یہ بتائیے عمران خان صاحب کی جماعت اگر حکومت میں آتی ہے کیا قوم بے وقوف ہے کیا قوم کو سمجھ نہیں ہے زبانِ خلق و نقارِ خدا سمجھنے والی باتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں دیکھیں قوم نے جو ہمیں منڈیٹ دیا ہے کیا ہم قوم کو دگا دیں گے کیا ملک کے خلاف فیصلے کریں گے کیا خدا نہ خاصتہ اسٹیلوشمنٹ کے یا ہماری ریاست کے خلاف ہم جائیں گے نہیں ہم ملک کے لیے جو مضبوط فیصلہ سازی ہے وہ کریں گے لیکن دیکھیں جب تک آپ اوریجنل منڈیٹ والوں کو حکومت نہیں دیں گے دیکھیں جس طرح جیلی دوائی سے صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی اسی طرح جیلی جمہوریت سے ملک نہیں جل سکتا دیکھیں مجھے پہلی بار پتا چلا ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن تو ہم نہیں مانگ رہے الیکشن ہو گیا ہم جیتے ہوئے ہمیں ہمارا منڈیٹ نے تو اب منڈیٹ واپس کریں ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کریں اچھا اب یہاں پر سوال ہی اٹھتا ہے کہ اب آپ نے اس کے لیے ایک راستہ تو ہے کہ چلیے آپ نے کچھ پہلے اپنی قوت جمع کی کہاں تک جائیں گے دیکھیں آپ کا ماضی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ دھرنے تک بھی گئے دیکھیں وہاں تک جائیں گے جہاں تک ملک کو ریاست کو نقصان نہ ہوں جہاں تک جمہوریت کو نقصان نہ ہوں ہم کوئی جو بلاول صاحب نے بات کی تھی نا پی این اے ٹو پی این اے ٹو تو بلاول صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بلاول صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ لوگ تو یہاں سے پھر جا کے لنڈن امریکہ بیٹھ جاتے ہیں ہمارا تو گھر بار سب کچھ ادھر ہے تو ہم وہ کام نہیں کرنے لگے جو کبھی ماضی میں کسی نے کیا ہے کیونکہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے ہمارے بچوں نے ادھر رہنا ہے ہمارے پاس اتنا پیسے نہیں ہے کہ بچوں کو باہر ہم کھلا پلا سکیں تو اس لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ہماری ملک کی دیواروں کو اور اس کی بنیادوں کو ہم کھوکلا کریں گے ہم آخری حد تک جائیں گے اس حد تک جہاں سے آئین مضبوط ہوگا سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاغ تفسریں اور غیر جانبدار تجزیعے لے کر آتا ہے